اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم خوش آمدید امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹ آج آپ کو میری آواز میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا اصل میں میری طبیعت خراب ہے مجھے گلے میں بہت زیادہ پین ہے تو اس کے وجہ سے میری آواز چینج ہے لیکن چون کے آپ لوگوں کے لئے لیکچر اپلوڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کنسپٹس کلیر کرنے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ کی لئے ایک لیکچر لے گیا ہوں تو آج ہم سیمنٹکس میں پڑھنے والے ہیں مورفیم کا کنسپٹ کے what is مورفیم ہم دائمینشنز اف میننگ کے چپٹر کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک نیا سوٹ ٹاپک ہے مورفیم کا اب سٹوڈنٹ سمجھیں گے کہ مورفیم کا جو ٹاپک ہے یہ تو مورفالوجی میں آتا ہے لیکن یہاں بھی ہم دائمینشنز اف میننگ کے چپٹر میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں مورفیم کے کنسپٹ کو تو آج ہم پڑھیں گے کہ مورفیم کیا ہے یہ لیکچر نمبر سکسٹین ہے اور آج کا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے تھرہو ایلفہ ایڈکیشن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی مورفیم کے حوالے سے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مورفیم ورڈ کو مورفیم کا جو ورڈ ہے یہ گریگ ورڈ مورف سے آیا ہے جس کا مطلب ہے شیپ یا پھر فارم مورفیم کیا ہے مورفیمز آر دا سمالیسٹ اور مینیمل میننگفل پارٹ آفا لینگویج مورفیمز کیا ہے یہ سمالیسٹ اور میننگفل یعنی چھوٹے میننگفل پارٹ کسی بھی لینگویج کے مورفیمز آر دا سمالیسٹ اور مینیمل میننگفل پارٹ آفا لینگویج سٹوڈنٹ اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ میننگفل ہوتے ہیں سب سے چھوٹے اور میننگفل پارٹ آف لینگویج کو ہم کہتے ہیں مورفیم مورفیم کے ناٹ بی ڈیوائیڈ انٹو فردر میننگفل یونٹس ہم ایک مورفیم کو فردر میننگفل یونٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس کوئی مورفیم ہے اور ہم کہیں کہ ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں اور وہ دو حصے بھی میننگفل ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہے ایک مورفیم وہ میننگفل یونٹ ہوتا ہے جو کہ فردر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اب نیچے کچھ مورفیم کی اگزیمپل ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ بیڈ یہ ایک مورفیم ہے ہاؤس یہ ایک مورفیم ہے اسی طرح پین یہ ایک مورفیم ہے یعنی وہ بیسک میننگفل یونٹ جو فردر ڈیوائیڈ نہ ہو سکے میننگفل پارٹس میں اسے ہم مورفیم کہتے ہیں اب سٹوڈن یہاں پہ جیسے یہ ورڈ یہ ہاؤس ہے اور یہ ایک مورفیم ہے تو اگر ہم اس کو بریک کریں اگر ہم اس ہاؤس کو بریک کر دیں نا دو حصوں میں تو یہ دونوں حصے جو ہیں یہ میننگ لیس ہیں ان کے کوئی میننگ نہیں ہے اور ہم نے یہی بات کہی کہ ہم ایک مورفیم کو کبھی بھی میننگفل پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے فردر کچھ ڈیٹیل دیکھتے ہیں مورفیم کیا ہیں مورفیم جو ہوتے ہیں یہ گرامر کے میننگفل یونٹ ہوتے ہیں اسی طرح کسی بھی ورڈ کا جو سب سے چھوٹا میننگفل پارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مورفیم اب کیسے ایک میننگفل لینگویسٹک یونٹ ایک میننگفل لینگویسٹک یونٹ کا مطلب لینگویج کا یونٹ ایک میننگفل لینگویج کا یونٹ کنسسٹنگ آف ورڈ یہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہیپی اور ورڈ ایلیمنٹ یا پھر ایک ورڈ کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایڈی ہے اب سٹوڈنٹ یہاں پہ جو ایڈی ہے یہ بھی ایک مورفیم ہے اب آپ سٹوڈنٹ کہیں گے کہ یہ تو اگر ایڈی ہے اکیلے اگر کہیں پہ ایڈی لکھاؤ تو اس کے تو کوئی بھی میننگ نہیں ہے لیکن سٹوڈنٹ اس کے میننگ ہوتے ہیں جب ایڈی مورفیم کسی بھی ورڈ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ وہاں پہ پاسٹ ٹینس کو شو کرتا ہے اب مورفیم کیا ہے اب میننگفل لینگویسٹک یونٹ جو کہ ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی ورڈ کا پارٹ بھی اب یہ ایڈی جو ہے یہ ایک باؤنڈ مورفیم ہے نیکس سلائیڈ میں میں آپ کے ساتھ فری اور باؤنڈ مورفیم کی ڈیفرنسیشن ڈسکس کروں گا تو آپ کو کلیر ہو جائیں گے اب مورفیمز کین بی ریپریزنٹڈ بائی سنگل ساؤنڈ مورفیم کو ہم ایک سنگل ساؤنڈ سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جیسے اے ساؤنڈ ہے اب سٹوڈنٹ یہ ورڈ ہے اے مورل اگر آپ اکیلے دیکھیں اے کے بغیر تو یہ ورڈ بن جاتا ہے مورل جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی اے مورل کا مطلب غیر اخلاقی تو یہاں پہ جو اے ہے یہ بھی ایک مورفیم ہے اور یہ ایک باؤنڈ مورفیم ہے تو مورفیم کو ہم ایک سنگل ساؤنڈ سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہم مورفیم کو ایک سنگل سیلبل سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جیسے چائلڈش میں اور اسی طرح مورفیم کو ایک سے زیادہ سیلبل سے بھی ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے لیڈی کروکوڈائل اور ایلیویٹر یہ تین جو ورڈ ہیں یہ ہمارے پاس مورفیمز ہے لیڈی میں ہمارے پاس دو سیلیبل ہے لے انڈی کروکوڈائل میں ہمارے پاس تین سیلیبل ہے کروکوڈائل اور اسی طرح ایلیویٹر ایلیویٹر میں ہمارے پاس چار سیلیبل ہے تو یہ لیڈی جو ہے یہ دو سیلیبل والا مورفیم ہے کروکوڈائل تین سیلیبل والا مورفیم ہے اور elevator چار سیلیبل والا مورفیم ہے اب student مورفیم کی دو broad type سے یعنی دو بڑے major type سے مورفیمز کے جنہیں ہم کہتے ہیں free and bound مورفیم اب free and bound مورفیم کیا ہے ہم ان دونوں کو comparison میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سائٹ پہ free مورفیمز اور دوسری سائٹ پہ bound مورفیمز کو دیکھیں گے اب free مورفیم کیا ہے can exist freely یہ وہ مورفیم ہے جو کہ freely exist کر سکتے ہیں bound مورفیم کیا ہے cannot exist freely یعنی یہ اکیلے کہیں بھی exist نہیں کر سکتے ہیں free مورفیم وہ مورفیم ہوتے ہیں جو کہ exist کر سکتے ہیں freely اکیلے exist کر سکتے ہیں bound مورفیم اکیلے exist نہیں کر سکتے ہیں میں جب آپ کو example بتاؤں گا تو آپ کو clear ہو جائیں گے have complete meaning when occur in isolation do not have complete meaning when occur in isolation always bound with free morpheme to convey its meaning اب یہ جو free morpheme ہوتے ہیں یہ جب اکیلے ہوتے ہیں isolation میں تو ان کے complete meaning ہوتے ہیں لیکن جو bound مورفیم ہے ان کے isolation میں یہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے complete meaning نہیں ہوتے یہ ہمیشہ free morpheme کے ساتھ bound ہو کے اپنی meaning convey کرتے ہیں اس کے بعد free morpheme میں ہمارے پاس زیادہ کیا ہوتے ہیں nouns verbs اور adjectives noun verb اور adjectives اور adverbs یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں free morpheme میں اور اسی طرح bound morpheme میں کیا they are generally prefixes and suffixes student prefixes and suffixes prefix کہتے ہیں وہ morpheme جو کہ کسی word سے پہلے آتا ہو suffix کہتے ہیں جو کسی word کے بعد میں ہے میں آپ کو examples دوں گا آپ کو سمجھا جائے گی free morpheme کی example دیکھیں اب free morpheme کی example دیکھیں cat bat nice write play اور یہ ہے free morpheme اگر کہیں پہ cat اکیلا لکھا ہو تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ cat کے بارے میں بات ہو رہی ہے bat اسی طرح nice adjective ہے write ایک verb ہے play ایک verb ہے اب یہ جتنے بھی words ہیں یہ جب بھی اکیلے exist کریں تو ان کے complete meaning ہوتے ہیں اور انہی کو کہتے ہیں free morpheme اور اگر ہم bound morpheme کی بات کریں تو جیسے rearrange irregular manly action اب ان میں کیا اب arrange کے ساتھ ہم نے word لگا دیا re rearrange regular کے ساتھ ہم نے لگا دیا ir irregular man کے ساتھ ہم نے لگا دیا ly اور یہ بن گیا manly act کے ساتھ ہم نے ion لگا کے action بنا دیا تو یہ جو چھوٹے چھوٹے parts ہوتے ہیں جو کہ word کے ساتھ مل کے ایک نیا word بناتے ہیں ir ir shun ly اور اس کے کافی ساری examples ہیں جن میں prefixes اور suffixes آ جاتی ہیں اور یہ examples ہیں bound morpheme کی تو students یہ تھا آج کا lecture اگر آپ کو آج کے lecture سے کچھ بھی سمجھ آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میری آواز تھوڑی سی خراب تھی میں نے بتایا آپ کو کہ مجھے گلے میں تکلیف ہے جس کے وجہ سے میری آواز clear نہیں ہے لیکن امید ہے مجھے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آج کے lecture کی آپ کو سمجھ آئی کے نہیں یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک میری طبیعت بھی ٹھیک ہوگی میری آواز بھی clear ہوگی اور ہم ایک نیا concept discuss کریں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ